موجودہ حالات کے تناظر میں پی ٹی آئی کے وقلہ نے نہایت مناسب فیصلہ کیا چونکہ میرے کاغذات نمزدگی کی منظوری کے حوالے سے اور عدالت میں کیسز کی تفصیلات جمع کرنے میں ٹال مٹول کر کے ہمارا الیکشن کیمپین کا وقت ضائع کیا جا رہا تھا اس لیے مناسب یہی تھا یہ محض ایک الیکشن نہیں پاکستان کی بقا کی جنگ ہے ہمارا مقصد ہمارا نظریہ ہماری ذات سے کہیں بڑا ہے اب جبکہ حالات واضح ہو چکے ہیں میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے تمام طرح حلقوں پر تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کی کیمپین کریں اور انہیں کامیاب کر کے اس ملک پر قابض مافیا کو یہ پیغام دیں کہ آپ اپنی طاقت کا مکمل ادرات رکھتے ہیں یہ بھلے آپ کا نشان چھین لیں آپ کا ایمان نہیں چھین سکتے یہ ایمان کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جو عزت، زلت، زندگی، موت کے فیصلے کرے اور خصوصاً سواد کے میرے لوگوں کے لئے ہمارے اینے تین سواد سے تحریک انصاف کے امیدوار سلیم الرحمن اور اینے فور سے سہیل سلطان ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پیکے پانچ سے اختر خان ایڈوکیٹ، پیکے چھے سے فضل حکیم خان، پیکے ساتھ سے ڈاکٹر امجد علی خان، پیکے آٹھ سے حامد الرحمن، پیکے نو سے سلطان روم اور پیکے دس سے نعیم خان ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے بھی پارٹی کے کہنے پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ اپنے کاغذات واپس لے کر تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کی کیمپین کریں یاد رکھیں یہ جنگ ہماری ذات سے بڑھ کر ہے ہمارا مقصد اقتدار نہیں، حقیقی آزادی ہے میں جانتا ہوں میرے لوگ باشعور ہیں انہیں حقائق کا ادراک ہے لیکن ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے سروں کا سودا کرنے سے انکار کیا میں اگر گزشتہ ایک سال سے دربدر ہوں اس سے دربدر ہوں موسیقی تو اس لیے کہ میں نے اپنے لوگوں کی امن کی قربانی دینے سے انکار کیا اگر دو سال سے تحریک انصاف کے لیڈران ورکر اور سپورٹر زیر عطاب ہیں تو صرف پاکستان کی خودمختاری اس کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے آج آپ نے اپنی نظر اسی مقصد پر رکھ کر گھروں سے نکلنا ہے جس کی خاطر ہم نے قربانی دی ہے نہ اپنے کسی پروپیگنڈا میں آنا ہے نہ اپنی ذات کی سیاست کرنے والوں کو کسی بھی وجہ سے فوقیت دینی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ سواد کے عوام میرے اور میرے لیڈر کے اعتماد کو قائم رکھیں گے امران خان اکیلے نے ایک آنے لیا ہوا کرپشن کے خلاف جانگلر نے کہا یہ آپ کا بھی ہے ذمہ داری میرے پاکستانیوں اپنی سلائیتیں پچھانو اپنی طاقت پچھانو آپ کا مسترک پر ان چوروں کے نیچے نہیں ہے عظیم نارے پہ پاکستان بنا تھا عظیم لیڈر تھا کائم اعظم محمد علی جنا جس قوم کے بندے کے وقت نارے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان امران خان نہیں بچائے گا آپ بچائیں گے پاکستان کو پاکستان آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کریں گے